ایک طرف گازہ پٹی میں لگاتار حملے ہو رہے ہیں اسرائیل تابر توڑ حملے کر کے معصوم بچوں سے لے کر مہلاؤں اور جو نگریے چھیتر ہیں جو آواسیے چھیتر ہیں ان پر حملے کر رہا ہے اور اس سب کے بیچ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو سمیٹھنے کی کوشش میں ہے اور اپنے جوانوں کو اپنے ٹینکوں کو واپس بلا رہا ہے اور اس کو ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں بڑی ہار دنیا کے سامنے نہ آ جائے اور اس ہار سے بچنے کے لیے وہ کبھی سیریا تو کبھی یمن تو کبھی ایران سے جڑے ہوئے علاقوں میں حملے کر رہا ہے اور امریکہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے اور اس سب کے بیچ ابھی تازہ جو حملہ اس نے کیا ہے اسرائیل نے وہ سیریا میں جا کر کیا ہے سیریا میں جا کر اس نے ان علاقوں پر حملہ کیا ہے جہاں پر ایران کے ریوشنری گارڈز کے سدسر رہتے تھے جس میں ایک سدسکی موت کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکریلی بی سیریا سمرتک گڑ بندھن کے ایک سرکشت چھیتر میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے روائٹرز کی خبر بھی ہے اور الگ الگ اکباروں کے ذریعے الگ الگ سورسز کے ذریعے یہ خبر پختہ ہو گئی ہے کہ سیریا کی راجدھانی دمشق پر اسرائیلی مسائل حملے میں ایران کے ریوشنری گارڈز کے ایک سدسکی موت ہو گئی ہے اور کچھ اور لوگ غائل بھی ہوئے ہیں سیریا میڈیا نے اس رپورٹ کو بھی بتایا ہے کہ اسرائیل کے حملے میں دمشق کے محائز علاقے میں یہ حملہ ہوا ہے اس میں ایک امارت تباہ ہوئی ہے اور میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس حملے کے بعد اس فورٹ کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں یہ سیریا کی سرکار اور اس کے پرمک سیوگی ایران کے قریبی گروپ اس حصے میں رہتے تھے اور یہ ایک بہو منزلہ امارت تھی جس پر بشر الاسد کے سرکار کے سمرتن والے ایرانی سلحکار اس بلڈنگ میں رہتے تھے اور یہاں پر گھات لگا کا ایک سٹیک حملہ کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی اسی طرح سے حملہ کیا تھا تو کیا ہوا تھا ایران کے آرمی کے اپ کمانڈر کی ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد پھر ایران میں ایک سنکیتک لال جھنڈا لہرائے گیا تھا اور کہا گیا تھا اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا لیکن ایک بار پھر یہ حملہ کیا گیا ہے دمشق المواسط اسپطال کے پرمک نے بھی اس بات کو بتایا ہے کہ جب اس طرح کا حملہ ہوا تو اسپطال میں ایک شب اور ایک مہلہ کے ساتھ تین گھائے لوگ بھی آئے تھے مونٹر نے سیریا کے اندر کے جو سورسز ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ علاقہ جو بہت ہی ہائی سیکیورٹی زون کہلاتا ہے وہاں پر یہ حملہ ہوا ہے یہاں ایران کے اسلامی ریویشنلی گارڈز اور ان کے سمرتھک فلسطینی گھٹ کے نیتاؤں کے گھر ہیں اس لیے یہ حملہ ٹارگیٹڈ حملہ ہے اور ایران کو ایک طرح سے اکسانے والا حملہ کہا جا رہا ہے اور یہ حملہ اور اس حملے کے بعد ایران کی پرتکریہ کیا آتی ہے اس پر بھی نظر رہے گی کیونکہ حالات اس پورے علاقے میں اب چنتا جنک ہو گئے ہیں اسرائیل نے سیریا میں ایران سے جڑے ٹھکانوں کے خلاف جو لمبے سمیے سے وہ بمباری کر رہا ہے یہ تب بہت مہاتپونڈ اور گھا تک ہو جاتا ہے جبکہ غازہ میں بھی حملے چل رہے ہیں اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے مد نظر یہ حملے بدلے کی بھابنا سے کیے گئے حملے بتایا جا رہے ہیں اور اس میں کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے بارال اب دیکھنا ہوگا کہ اس حملے کا جواب ایران کس طرح سے دیتا ہے اور اس کا اثر غازہ میں چل رہی لڑائی پر کیا پڑتا ہے کیونکہ یہ بھی مہاتپونڈ ہو جائے گا کیونکہ روس اور چین ایران کا جس طرح سے سمرتن کرتے ہیں وہ اس حملے کو کس طرح سے لیتے ہیں اور سیریا کا سمرتن کرنے والا روس اس پر پرتکریہ کیا دیتا ہے لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل لگاتار ایران کو بھڑکا کر اکسا کر اس جنگ کو لمبا کھیچنا چاہتا ہے اور غازہ سے شفٹ ہٹا کر ایران کی طرف کرنا چاہتا ہے تاکہ غازہ کی ہار سے بچا جا سکے اس سے مو چھپایا جا سکے اور ایران کے خلاف مورچہ کھول کر ایک اور نئی جنگ تیار کی جا سکے موسیقی